بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شادی ہو کر جب اپنے سسرال میں آئی تو میرے سسرال میں صرف دو ہی لوگ تھے ایک میری ساس اور ایک میرا شہر اور میری ساس بہت اچھی تھی اپنے کام سے کام رکھتی میرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا شادی کے شروع کے دن تو مجھے ان لوگوں کو سمجھنے میں اس گھر کی روٹین کو سمجھنے میں لگ گئے لیکن اب میں اس گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور میرے شہر میری ساس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان کی بہت خدمت کرتے تھے ان کی اکثر کوشش ہوتی کہ میں اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کروں اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یہ اپنی ماں کا اتنا خیال کرتے ہیں میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو ساس سے بیعر رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے شہر انہیں آگے پیچھے رہیں بلکہ میں تو خوش ہوتی تھی کہ میرا شہر میری ساس کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساس نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اور جب بندہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ یقیناً اپنی بیوی کا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا میری ساس کوئی بہت بڑی خاتون نہیں تھی لیکن پھر بھی جب میرا شہر گھر میں ہوتا تو ان کا ہر کام اپنے کام سے کرتا اور اپنے شہر کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے سسر کے مرنے کے بعد میری ساس نے میرے شہر کو پالنے اور پڑھاننے میں بہت محنت کی ہے اسی وجہ سے میرا شہر ان کا خیال رکھتا ہے میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی بلکہ اکثر وہ کہتی کہ میں کوئی کام کر دیتی ہوں لیکن میں انہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی کہ آپ اس سر پر بیٹھ کر بس حکم کریں اور ہر کام ہوا مل جائے گا ساس اس بات سے بہت خوش ہوتی تھی اور اکثر ہی مجھے بہت دعائیں دیتی رہتی تھی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی اور میری ساس مجھ سے بہت خوش تھی اور ہم دونوں کے مثالی تعلقات تھے اور میرا شہر تو جیسے میری ساس یعنی اپنی ماں کا مرید تھا اور جو کچھ وہ کہہ دیتی وہ حرف پر آخر آخر تک کرتا اور کیوں کہ میں بھی ان کی بہت خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے وہ میری بھی بہت قدر کرتا تھا لیکن مجھے کبھی کبھار الجن ہونے لگتی تھی کیونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے ماں باپ چھوڑ کے ایک جس بندے کے لیے میں یہاں آئی تھی اور وہ بندہ ہر وقت ماں کے آگے پھرتا تھا بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جاتا اور اکثر ہی آدھی رات کو واپس آتا جب تک میں نین سے جھول رہی ہوتی کیونکہ ان کی روٹین تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتے تھے اور اس وقت میں ان کے کمرے میں کبھی نہیں گئی تھی وہ وقت ان دونوں ماں بیٹے کا ہوتا تھا اور اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بھی ان میں جا کر بیٹھوں یا بات کروں ہمیں ان کو بھی توجہ دینی چاہئے تو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں کرنے کو میں کوئی چھوٹی سوچ کی لڑکی نہیں تھی لیکن اب کبھی کا بار مجھے الجھن ہونے لگی کہ میری ساتھ سارا دن ہی کیوں گھر پر ہوتی ہیں مجھ سے تو اتنی باتیں کرتی نہیں ہے اور ضرورت کی کوئی بات کر دیتی ہیں یا میں کوئی بات کروں تو جواب دے دیتی ہیں تو آخر میرے شہر سے اتنی گھنٹوں کیا باتیں کرتی ہیں لیکن اب یہ میں ان سے پوچھ کر ان کو گلا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے میں چھپ رہی میری شادی کو تین ماہ ہو چکے تھے اور ابھی گھر میں مکمل طور پر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی مجھے اپنے شہر سے اور کوئی گلا نہیں تھا کہ ابھی وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی ایک دن ہمیشہ کی طرح میرا شہر میری ساس کے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد گیا میں جاگ رہی تھی تب تک لیکن وہ کچھ دیر تک واپس نہیں آیا تھا مجھے لگا تھوڑا لیٹ آ جائے گا اور میں سو گئی جب صبح اٹھی تو میرا شہر بستر پر نہیں تھا اور مجھے حیرت ہوئی یہ کدھر ہے تھوڑی دے بعد ہی وہ میری کمرے میں واپس آئے اور کہا کہ وہاں باتیں کرتے کرتے ماں کے پاس سو گیا تھا اور اب اس کی آنکھ کھلی ہے یہ کوئی اچمبے کی بات تو تھی نہیں اس لئے میں خاموش ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وقت اپنے طریقے سے گزر رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی میری ساس کی پسند کا بنتا تھا اور میں جو شروع میں بڑی زوک اور شوق سے ساس کی خدمت کیا کرتی تھی اب کسی حد تک اس چیز سے بیزار رہنے لگی تھی نئی نیشادی ہوئی تھی میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے اپنے شہر کے ساتھ وہ گزارنا اس کے ساتھ گھومنا پھڑنا یہ سب میرا حق تھا لیکن ساس اس پر پانی پھیر رہی تھی میرا شہر صبح تو اپنے کام پر چلا جاتا تھا لیکن شام کو واپس آتا تو کھانا وغیرہ بنانے کا وقت ہوتا تھا کھانا بنا کر ہم سارے اکٹھے کھانا کھاتے اور اس کے بعد میرا شہر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا میرے لئے اس کے پاس وقت نہیں تھا اور رات کو جب وہ کمرے میں آتا تب تک نین میں ہوتی تھی اور زندگی ایسے ہی چل رہی تھی مجھے میری ماں نے کسی سے بیعر رکھنا نہیں سکھایا تھا اس لئے مجھے اپنی ساتھ سے کوئی بیعر نہیں تھا لیکن جس طریقے کہ ان کے کام تھی اور جس طرح وہ میرے شہر پر قبضہ جمع کر بیٹھ گی تھی اس وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مجھے اختلاف ضرور تھا اور آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی ان کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا میں پہلے ساس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور ان کی بہت عزت کرتی تھی اب تھوڑا اس معاملے کو کم ہی اہمیت دیا کرتی تھی احترام توبی میں کرتی تھی لیکن ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنے والا کام ختم ہو گیا تھا میری ساس کو بھی شاید میری اس رویہ کا احساس ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی وہ سارے کام خود ہی کر لیا کرتی تھی لیکن میرے شہر کے کان اس کے آگے پیچھے پھرنے والا سلسلہ ابھی تک جاری تھا یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے ان کو ٹائم دیتا ہے لیکن اتنا کہ اسے کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو یہ ٹھیک نہیں تھا میں نے ایک دو دفعہ اپنے شہر سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میرے شہر اس موضوع پر میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ شاید میں مقصود ساس بہو کی چپکلش کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جب تک میرے شہر ساس کی آگے پیچھے نہیں پھرتا تھا ان کی وجہ سے میرا وقت ان کو نہیں دیتا تھا تو میرے لیے وہ عورت تھی اور اب بھی میرے دل میں ان کے لیے قدر تھی ان کو میں غلط نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی غلط کہتی تھی لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ یہ تھی کہ کم از کم مجھے خود ٹائم تو ملنا چاہیے نا آخر وہ بھی تو کسی کی بیوی رہی ہے انہیں تو احساس ہوگا کہ عورت کو اپنے شہر کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے میرے شہر کو بھی سمجھ آتی نہیں ہے کہ وہ دونوں کو مینج کر کے چلیں مجھے اور اپنی ماں دونوں کو میری ساس کوئی اتنی بڑی عمر کی نہیں لگتی تھی اور میں حیران ہوتی تھی کہ جس عورت نے اپنی جوانی اکیلے گزار لی اس بچے کے لیے تو کیا ایسی عورت کو احساس نہیں ہے کہ جو عورت بیعہ کر لائی گئی ہے وہ بھی جوان ہے اس کے بھی کچھ خواب ہوں گے تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھا دی ایک دن مجھے اپنے شہر سے ایک ضروری کام تھا میں ان سے کچھ ڈسکس کرنا چاہی تھی لیکن وہ ساس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی میاں بیوی کی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں وہ رات کو ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جا چکے تھے میں نے کچن وغیرہ صاف کیا سارے گھر کی لائٹس وغیرہ بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور شہر کا انتظار کرنے لگی کافی وقت گزر گیا تین گھنٹے اور میرے انتظار کی حد ہو گئی تو مجھے نیند آنا شروع ہوگی میں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی کہ میں شہر کو بلاؤں گی اس سے شاید میری ساس کو خود ہی احساس ہو جائے کمرے سے ان کی آواز آ رہی تھی اس لئے میں کمرے کی طرف بڑھی کہ میں اپنے ہی شہر کو بلانے میں کونسی بات ہے مجھے کیا پتا تھا کہ آج انکشاف کا دن ہے میں دروازے پر پہنچی تو تھوڑا سا کھلا ہوا دروازہ تھا اور جو منظر مجھے نظر آیا میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا تھا وہ میرے سر پہ آسمان گرانے کو کافی تھا اس وقت میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور آ کر بستر پر لیڑ گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر اپنے شہر سے سوال کیسے کروں گی اور ان کا انتظار کرتے کرتے ہی میں سو گئی میرے شہر ساری رات کمرے میں نہیں آیا اور صبح کو اس نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ باتیں کرتے کرتے وہاں ماں کے پاس ہو گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں جلا لیکن اب ان کی اس بات کی سچائی میں رات کو دیکھ کر آئی تھی بلکہ سن کر بھی آئی تھی اور اب ان کے بارے میں سوال تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر سوال کر سکتے ہیں لیکن جو سنا تھا اس کے بعد سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ مجھے اپنی ساس اور اپنے شہر سے ڈر لگنے لگا تھا میں لور میڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی کیونکہ میرا باپ بہت پہلے مر گیا تھا اور ماں کو مرے بھی کچھ سال ہو گئے تھے مجھے میری خالہ نے اپنے گھر رکھا ہوا تھا لیکن وہ خود بھی غریب تھی ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس لیے انہوں نے مجھے اچھے سے بیادیا تھا یہی بہت بڑی بات تھی اب مزید تنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی انہوں نے میرا میکہ آباد رکھا ہوا تھا یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا سو مجھے بھی جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا لیکن میں اتنی زیادہ پڑی رکھی نہیں تھی اور نہ ہی میری اتنی زیادہ جان پہچان تھی خالہ خالوں کو کچھ بتانے کی مجھ میں حمد نہیں تھی اور ماں بیٹے سے سوال کرنے کا بھی حمد نہیں تھی اس سے پہلے کہ میں ماں بیٹے کو بہت مہان سمجھتی رہی کہ لوگ بہت اچھے ہیں اور ان سے صرف ایک ہی مجھے گلا ہوا کرتا تھا کہ میرے شہر کے پاس صرف میرے لئے وقت نہیں ہے لیکن اس رات کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے خود اپنے ایڈ گیڈ گور کرنا شروع کیا کہ میری اتنی خوبصورت اور اچھی ساس ہے ہمارے گھر میں کبھی کوئی سسرالی رشتہ دار نہیں آیا نہ میری ساس کے مہکے سے کبھی کوئی آیا اور نہ ہی اس کے سسرال سے میرے شہر کا کوئی دوست نہیں تھا اور جو تھے بھی تو ان میں کوئی بھی گھر نہیں آیا یا ان میں کوئی فیملی میں نہیں تھا لیکن کبھی بہت ضرورت ہو تو کبھی میرے ساتھ وہ چلی جاتی تھی کوئی موت ہو یا خوشی میں اس کے علاوہ تو کوئی بھی کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا نہ ہم کبھی کسی کے گھر گئے تھے یعنی کہ ہم الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے اس بات پر تو میں نے کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ سب تو پہلے سے ہی مشکوک تھے اور میں نہ جانے ان کو کیا سمجھتی رہی اب میں اپنی ساس سے تو کٹی رہتی تھی اپنے شوہر سے بھی کٹی ہوئی رہنے لگی اور میں شاید ان سے در کی وجہ سے ان کے قریب نہیں چاہتی تھی اب تو میرا شوہر اگر رات کو میرے کمرے میں نہیں آتا تھا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی اور میں شاید ان سے در کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ سارا دن کے لیے ساس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے ڈڑھ لگتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شہر اور ساس سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی میری ساس کو میرے اس درویے سے کچھ محسوس ہونے لگا تھا اس لیے اب وہ مجھے کبھی گبار پوچھتی رہتی کہ تمہیں کوئی کیا مسئلہ ہے تم کیوں میرے پاس نہیں بیٹھتی میں بہت بور ہوتی رہتی ہوں تم مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی اور میرے پاس بیٹھتی بھی نہیں ہو تم سارے کام چھوڑو میرے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں لیکن میں ان سے کیا باتیں کرتی پہلے اگر وہ ایسی کوئی بات مجھے کہتی تھی تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میری ساس کتنی اچھی ہے اسے میرے احساس ہے لیکن اب ان کے پاس بیٹھنے سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا اس لیے میں کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتی اور کچن سے ذرا جلدی جلدی فارغ ہو کے خاموشی سے جاتی اور اپنے گمرے میں سو جاتی اب میں اپنے شوہر کا کبھی ان کا آنے کا انتظار نہیں کرتی تھی کبھی وہ جلدی آ بھی جاتے تو بھی میں سو رہی ہوتی تھی اس معاملے کو تقریباً ایک سال گزر چکا تھا اور اب میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی میرے روئیے میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی اور اب وہ بھی کبھی کبار مجھ سے سوال کرنے لگے تھے لیکن اس کے کسی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا اور نہ ہی میں جواب دینا چاہتی تھی کیونکہ جو کچھ اس رات کو میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد ان کو کچھ بھی کہنا یا بتانا میرے لئے ممکن نہیں رہا تھا مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے اور یہی ڈر ہی لگا تھا جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا تھا اور میری پریشانی اس دن ڈبل ہوگی جب مجھے معلوم ہوا کہ آج میرے شوہر کے کچھ دوست میرے گھر آ رہے ہیں اور اس دن شاید اس سات ماہ میں پہلی دفعہ میرے شوہر کا کوئی دوست ہمارے گھر آ رہا تھا میرے شوہر نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کے لئے کیا کیا کھانا بنانا پڑے گا لیکن انہوں نے کہا کہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں باہر سے ہر قسم کا کھانا لے آوں گا بس تم خود اچھی طرح سے تیار ہونا پہلی دفعہ میرے حوالے سے کسی سے ملو گی اس لئے تو تمہیں بہت ہی خوبصورت لگنا ہے اور وہ دن میری زندگی کا عجیب ترین دن تھا شوہر تو کیا اس دن میری ساس نے مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا بلکہ تو پہن میں زبردستی انہوں نے مجھے پارلر میں بھی بھی بھیج دیا کہ میں اپنی شکل کا ہولیا ٹھیک کروا کر آوں پھر جب میں پارلر سے واپس آئی تو میری ساس نے خود ہی میری وارڈروپ سے کپڑے منتخب کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ کی میچنگ جیو تھی جیوری ہر چیز تیار تھی اور لباس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ کافی ہیوی لباس تھا اور اس طرح نومل گھر میں پہننے والا نہیں تھا میں نے اتراز بھی کیا لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک یہ لباس نہ پہنو تب تک لگتا بھی نہیں کہ شادی شدہ ہو میں نے بھی ان کی مرزی کی مطابق کپڑے پہن لی اور جیسے جیسے وہ کہتی رہی ویسے ویسے تیار ہوتی رہی میں نے کہا بھی کہ میں جا کر پہلے کچن کھانا نکال لوں لیکن میری ساس نے کہا کہ کھانا میں دیکھ لوں گی تمہیں کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم اپنی تیاری میں توجہ دو میرے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ شاید میرے شوہر کے دوستوں کی فیملیز آ رہی ہیں اس لیے میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں اس لیے میں پورا دل لگا کر تیار ہوں میرے شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آئے اور جب میرے شوہر واپس آئے تو اس نے مجھے آواز دی تھی تو میں باہر نکلی اور دیکھا کہ ٹی وی لاؤنج میں میرے دوست کہ ٹی وی لاؤنج میں میرے شوہر کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے لیکن اور کوئی بھی نہیں تھا یعنی وہ دوست اپنی فیملی لے کر نہیں آئے تھے میں نے جا کر بڑی عزت اور احترام سے ان سے سلام کیا اور ان لوگوں نے سلام کا جواب کیا ہی دینا تھا بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا ان کی نظر مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی اس لیے میں نے فوراں بہانہ کیا کہ میں جا کر کھانا دیکھ لیتی ہوں لیکن میری ساس نے مجھے پھر بٹھا دیا کہ کھانا میں خود دیکھ لوں گی تم یہی پر بیٹھو لیکن اس سے پہلے کہ میں زد کرتی میری ساس اٹھ کر چلی گئی اور مجھے مجبوراں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا اچانک سے میری دماغ میں اس رات میرے شوہر اور ساس کی کی ہوئی باتیں آ گئیں اور مجھے لگا کہ آج تو میرا کام تمام ہوا کہ ہوا اس لیے میں نے فوراں سے بہانہ بنایا اور کمرے میں آ گئی لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ تھوڑی بعد میرے شوہر کمرے میں آئے انہوں نے کہا کہ باہر آؤ میں باہر گئی تو وہ لوگ جانے کو ایک تیار کھڑے تھے اور میرے شوہر نے زبردستی مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا حالانکہ میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی میں نے ان سے پوچھا بھی کہ میرا وہاں جانے کا کیا مطلب ہے اور ان کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں ہے ایسے کہاں اچھا لگتا ہے کہ کسی کے گھر جانا لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ چھپ چاپ ساتھ چلی جاؤ اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے جب میں نے اسے زد کی تو میرے شوہر نے وہی پر مجھے طلاق دے دی اور وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے گئے میرا سودا ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری ساس اور میرے شوہر کھیل کھیل رہے تھے اور جو کچھ میں اس رات دیکھ کر اور سن کر آئی تھی اب مجھے یقین ہو گیا تھا وہ سب سچ ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا مجھے لگا کہ اگر ان لوگوں میں پھنس گئی تو یہاں سے کبھی نہیں نکل سکوں گی اس لئے ضروری ہے کہ میں رستے میں کہیں نکل جاؤں لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ میں گاڑی سے چھلانگ لگانے کی جد و جہد کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کوٹھے پر موجود تھی اور وہاں کی بائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ لڑکی بہت جاندار ہے اچھا کمائے کی میں نے بہت شور کیا کہ میں شادی شدہ ہوں مجھے یہاں سے جانے دو لیکن اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تمہیں طلاق دے دی گئی ہے تمہارے شوہر نے اور وہ تمہارا شوہر تو ہے نہیں وہ تو ہمارا ڈیلر ہے اور اسی لئے چپ چاپ ابھی یہی پڑی رہو اب اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں اجازت ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا لیکن شاید ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جب میرے شوہر نے زبردستی مجھے باہر بھولایا تھا کہ میں وہاں سے نکلتے ہوئے اپنا چھوٹا فون اپنے پاس چھپا کر لیائی تھی اور شادی کے بعد تو کبھی فون کی مجھے ضرورت نہ پڑی کیونکہ اس شوہر صبح جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے میں کبھی کبار ہی اپنی خالہ سے بات کرتی تھی تو ساس کے فون سے لے کر کر لیا کرتی تھی اور کمرے میں بات کرتی تھی تو شاید ان لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایک چھوٹا فون بھی ہے اور آج یہ فون میرے کام آ رہا تھا رات کو جب ہر طرف گھنگروں اور دکانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کوٹے پر موجود تمام لوگ مصروف تھے تو میں نے اپنی کمرے سے اپنی ایک دوست کو فون کیا جو کہ کبھی میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی میاں والی کے بعد ایک دفعہ بزار میں ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا کہ وہ اب شادی شدہ ہے اور باتوں باتوں میں اس نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے میں نے اس کو جب اپنے حالات سارے بتائی تو اس نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی سارا رستہ سمجھانے پر اس کے بھائی نے فوراً نفری لے کر اس کوٹے پر چھاپا مارا اور لگے ہاتھوں سب کو گرفتار کر لیا گیا مجھے تو اس نے ویسے ہی وعدہ ماف گواہ بنا لیا تھا اس لئے مجھے تو کچھ نہیں کہا میرے لئے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ میں اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں گی اور دوسری بات مجھے ان ماں بیٹی کی اثنیت معلوم کرنی تھی کیونکہ اس رات میں دیکھ چکی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹا نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرکتیں بلکل بھی ماں بیٹے والی نہیں تھی اور دوسری بات کہ وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے ماریں گے نہیں بلکہ وہ لوگ تو میرا سودا کر دیں گے میری نشاندہی کرنے پر رات کی رات ہی میرے ساتھ ہی شوہر اور ساس کو بھی ارس کر لیا گیا اور پھر جب ان کی اثنیت معلوم کی گئی تو پتہ ہوا کہ وہ دونوں کوئی ماں بیٹا نہیں ہے بلکہ جو میری ساس تھی وہ خود تاوائف ہے لیکن اس سے ایک شخص سے پیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کوٹے پر موجود سبھی لوگوں سے بغاوت کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی لیکن اس بندے کے گھر جانے پر اس نے اس کا اپنے ساتھ رشتہ تو بنایا لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا اور یہ لڑکا اس کا بیٹا تھا پھر وہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی سارے کاروبار پر اس کے ساتھ کام کرنے والے قبضہ کر چکے تھے اس لئے ان دونوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان لوگوں نے پھر یہی کاروبار بنا لیا یہ دونوں ماں بیٹا بہن بھائی بن کے مختلف شہروں میں رہتے اور ایسی لڑکی کو دیکھتے جو کہ خوبصورت ہو لیکن غریب ہو اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو ان سے اچھا بن کر ملتے ان سے شادی کرتے کچھ عرصے بعد اسے بیچ دیتے اور دوسرے شہر میں دوسرے شکار کی تلاش میں چلے جاتے یہ لوگ نجانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکے تھے اور میرا شوہر کوئی نوکری نہیں کرتا تھا بس صبح ہی صبح اپنے شکار کی تلاش میں چلا جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا لگتا تھا کہ وہ نوکری کرتا ہے اور میں شاید اس کے گلے میں پڑی ہوئی وہ ہڈی تھی جو سب سے زیادہ وقت ان کے پاس رہی کیونکہ وہ لوگ کسی بھی لڑکی کو ایک ماہ سے زیادہ اپنے پاس نہیں لکھتے تھے جبکہ میں ان کے پاس تیرہ چودہ ماہ رہی تھی اور وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو میرے حسن کے مطابق کوئی ڈیلر نہیں مل رہا تھا جو ان کو میرے حسن کے مطابق رقم فراہم کرتا اور کچھ میں خود بہت زیادہ سادہ تھی اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو لگتا تھا کہ زیادہ رقم نہیں ملے گی وہ جس کو بھی میری تصویر دکھاتے تھے ان سب کو لگتا تھا کہ لڑکی پر بہت محنت کرنی پڑے گی اور مجھے نہیں خریدتے تھے ایک یہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے خریدا اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے اس دن مجھے بہت پیارا تیار ہوا دیکھ لیا اور انہیں لگا کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بیچ کر مجھے خرید کرنا صرف اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے سزا تیار کر کے رکھی گئی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بجن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکیں اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان